اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ تجاوزات کے بارے میں ہے کہ تجاوزات کیا ہوتی ہیں اور ان کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں امنے جو آپ ایک لوکل سٹیزن ہیں آپ نے اپنے محلے کی حد تک آپ نے اس چیز کو ابزر کرنا ہے دیکھنا ہے اور اس پر عمل درامد کرنا ہے آپ کی دمیداری نہیں ہے کہ آپ پورے شہر میں جا کے تو بزاروں میں اور ادھر چوکوں میں جا کے بھی دیکھیں کیا کیا چیز جو رہے ہیں جن کے تجاوزات ہوئی ہیں لیکن یہ ایک بحثیت شہری ذمہ داری تو بنتی ہے لیکن آپ یعنی کہ ابھی ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ تو اتنی زیادہ تجاوزات ہیں کہ آپ اس کو انگنت ہیں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تو اپنے محلے کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یعنی کہ تجاوزات کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اپنا دروازہ تھوڑا سا بڑھا کے آگے باہر کو نکال کے لگا دی ہے اپنی کھڑکی باہر کو نکال کے لگا دی ہے سیڑھییں جو ہیں وہ گلی کے اندر تک آگئی ہیں ایک وہ ہوتی ہے وہ جو ریمپ بناتی ہیں وہ انہوں نے گلی کے درمیان تک بنا دیا جیسے ہمارے ملک میں یہ عام ہے تمام شہروں میں یہ عام چیز ہے کہ گلی کو جو ہے نا وہ کور کرنا اور بتانا کہ یہ میرا گار ہے یہ چودری صاحب کا گار ہے اور یہ اس طرح گاڑی چڑھتی ہے ایسے اوپر جا کے تو وہ ساری گلی انہوں نے کور کی ہوتی ہے اور ریمپ بنایا ہوتا ہے گار اونچا ہوتا ہے تھی انفوٹ اور ریمپ بنا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے نا تمام لوگوں کو گزرنے والوں کو جو نا وہ تکلیف ہوتی ہے لیکن تکلیف یہ تکلیفیں برداشت کرنا ہم سیکھ چکے ہیں یہ اس لیے ہم نہیں سیکھ چکے کہ یہ ہمارے اندر ہمدردی ہوتی ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد میں ہم سیکھ چکے ہیں نہیں یہ اس لئے سیکھ چکے کہ ہمیں جوتے اتنے پڑ چکے ہیں کہ اب ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتی یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات چھوٹی چھوٹی پرابلم ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہمیں بڑی بڑی مشکلوں سے ہم اس طریقے سے گزر رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ والی چیزیں چھوٹی چھوٹی یعنی کہ کوئی گلی میں کسی نے فضول سا جہاں پر بنایا ہوا ہے اس کو وہ ہمیں تقلیم محسوس نہیں ہوتی وہ کوئی ہماری گاڑی دڑل کر کے اس کے اوپر لگتی ہے اور پ ہمیں فیل نہیں ہوتا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط ہے ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے حالانکہ سمجھنا تو یہ کہ یہ ہے کہ یہ غلط ہے لیکن اب اب ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم اس قابل ہیں ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے یہ اس کو یہ فارق ہے ہمارے نظرین سے یہ بالکل جائز جائز کام ہے ہمارے نظرین ہمارا جو منٹل لیول ہماری قوم کا اس حد تک پہنچ چکا ہے اب لاہور کی گلیاں دیکھیں ایون کے جو کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں پہ اتنا کنٹرول ہے ان کا لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے وہ ریم بنائے ہوئے ہیں اور گاروں اونچے بنا کے دو فٹ اونچے بنا کے آگے ریم جو نا وہ آگے سلوپ جو نا وہ بنای ہوئے اور وہ آگے آدھی گلی تک جاتی ہے تو یہ جو نا یہ تجاوز ہوتی ہے یہ تجاوز ہے نجائز کنسٹرکشن جس کو بولتا ہے تجاوز ہے اب اگر آپ تو زورہ بن ہیں آپ اگر چودری ہیں آپ کے پاس بدماش ہیں آپ کے پاس اتنی پاور ہے تو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں آپ اس کو توڑیں ان کو دمکی دیں اور چپ کر کے وہ بچارے بیٹھ جائیں گے وہ جمپ لگا کے چھلانگے لگا کے جو ہے نا وہ اتنی گے گلی ہو لیکن اگر آپ شریف آدمی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ میں کوئی ایکشن لوں تو پھر آپ اس کو جو آپ کی جو ٹی ایم اے ہے تیسیل میوسپل ایڈمنیسٹریشن ہے یا آپ کے جو زلہ کونسل ہے یا آپ کے علاقے کا جو بھی ادارہ ہے جو سٹی گورنمنٹ جس کو بولتے ہیں وہاں پہ اپنے اپلیکیشن موو کرنی ہے اس اپلیکیشن پہ ایک انسپیکٹر کو تینات کیا جائے گا جو کہ آپ کے علاقے کا وزٹ کرے گا اور جو کہ آج تک نہیں ہوا لوگ اپلیکیشن دے کے بیٹھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد پیسے لگانے پڑتے ہیں اب نجائز تجاوزاد کسی نہیں کی ہے گلی کسی کی ہے گدرنا آپ نے صرف گدرنا ہے پھر آپ پیسے کیوں لگائیں گے لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس اس سٹی گورنمنٹ کے ہیڈ آفس جو ہیڈ ہے اس کے نام پہ اپلیکیشن آپ نے موگ کرنی ہے جیسے آپ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن اوفیسر ہے یا اسسٹنٹ کمیشنر ہے جو اس کا بھی جو بھی ہیڈ ہے ڈسٹرک میوسپل اوفیسر ہے اس کے نام پہ اپنے اپلیکیشن موگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے خلاف بائی سے بائی سے بائیس بی کی سیشن کورڈ میں پٹیچن فائل کرنی ہے کہ میں نے اس کو یہ اپلیکیشن دییا یہ کہ یہ تجاوزاد ختم کروا ہے لیکن یہ نہیں کروا رہا اور اگر آپ زور آور شخص ہیں تو اس کو توڑ دیں جاوز کو ختم کر کے تو آپ سٹے لے سکتے ہیں اور اگر آپ یعنی کہ زور آور بھی نہیں ہے آپ اپلیکیشن بھی نہیں دیتے تو آپ ڈیکلیریشن ڈیکلیریٹری کیس فائل کر سکتے ہیں کہ یہ میرا رستہ اس نے رکھا ہوا ہے میں یہاں سے گزرتا ہوں میرے گزرنے مجھے یہاں پہ تکلیف ہے میں گزرنا چاہتا ہوں لیاتا ہے یہ جو ریمپ ہے اس کو ختم کروایا جائے لیکن یہ آپ کو میں اس کی ریمیڈیز بتا رہا ہوں کہ آپ اس اس طریقے سے آگے چل سکتے ہیں آپ اس اس طریقے سے ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں آپ ڈسٹرک کا ایڈمنیسٹریشن کو اپلیکیشن موو کریں عمل نہیں ہوتا آپ بائیسے بائیس بیس کی پیٹیشن کریں وہ بھی آپ کی مینٹینیبل ہے وہ بھی سنی جائے گی سیشن کوڈ میں وہاں پہ ان کو طلب کیا جائے گا وہاں پہ بلایا جائے گا اگر آپ خود سے توڑ سکتے ہیں تو توڑنے کے بعد آپ سٹے لیں اور تھانے میں جا کے اس کو درج کروائیں تاکہ وہ آپ کی کوئی لڑائی جگڑا نہ ہو اور پولیس اس کو آ کے پھر اس کو کنٹرول کرے اگر آپ بالکل کمزور ہیں تو آپ ڈیکلیریٹری سوٹ فائل کریں اور ڈیکلیریٹری سوٹ میں آپ یہ ساری تحریر کریں کہ یہ بندے نے جو آنا یہ گلی کو اتنا توڑا ہوا اتنا بڑایا ہوا ہے اور گلی سے گزرنا جو آنا وہ رکاوٹ بندہ ہے ہم گزرنا چاہتے ہیں لیکن گزرا نہیں جاتا تو یہ نجائز تجاوزات کے خلاف جو تین چار ریمیڈیز ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی اگر کوئی ضرورت پڑی یا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کیس بنتا ہے کسی طریقے کا کہ آپ تجاوزات کی مابض تو آپ مجھے زیرو تری ڈبل ٹو ایٹ فور ڈبل فائی فور ڈبل فائی پہ واتس اپ آڈیو میسج میں کریں اور انشاءاللہ موسیقی کے اوپر پھر جوانا ایک ڈیبیٹ کریں گے اور ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ